صرف بدھ جو ہے وہ غیر اللہ کے اندر نہیں آتا تو جو عرب تھے جو پیگنز تھے ہی وہ یہ ان دونوں کی عبادت کیا کرتے تھے سنم کی بھی اسنام کی بھی اور اوسان کی بھی ایک کو ہم عربی کے اندر کہتے ہیں بدھ کو سنم اس سے ورڈ نکلتا ہے اسنام اسی طریقے سے ایک اور ایک ورڈ ہے جس ہم کہتے ہیں وسن اس سے ورڈ کے نکلتا ہے اوسان اب بات یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے سنم میں اور اوسان کے اندر سنم بیسیکلی کہتے ہیں جس کی کوئی پکچر ہے اس کو آپ کہلیں جی یہ کیا ہے سنم اوسان ہے اور وسن یا اوسان کو کہتے ہیں جس کی کوئی پکچر نہیں ہے یا پھر جس کا کوئی جو نا 3D مطلب کوئی سٹیچو ٹائپ چیز نہیں ہے وہ کوئی بٹ ٹائپ چیز نہیں ہے جیسے کہ عمومی چیزیں ہوتی ہیں ترخت ہو گیا پتھر ہو گئے آگ ہو گئی سورج ہو گئی چاند ان کی پوجہ کی گئی قبر کی پوجہ کی گئی یہ سارے کیا ہوتے ہیں یہ وسن کے اندر ہوتے ہیں عربوں کے جو بڑے جو بٹھ ہیں جس کے اندر اوسان بھی آجاتے ہیں اسنام بھی آجاتے ہیں عمر بن لحی جو تھا وہ لے کے آیا تھا وہ تھا حبل عشان سے لے کے آیا تھا دوسرا ایک بٹھ تھا جس کو وہ کہتے تھے لات یہ طائف کی اندر طائف کی وادی کے اندر لات رکھا ہوا تھا جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں تین کا تذکرہ جنہ اس آیت میں موجود ہے ایک ہے لات مناد عزت چوتہ حبول یہ چار بڑے تھے باقی پھر چھوٹے چھوٹے تھے اور پھر کئی تھے دروازہ کھولتا ہے نا سینڈر ہے ایک جب آپ اس ایک کو چھوڑ دیں گے تو پھر کئی ہیں ایتھیس کیا زیرو پہ کھڑا ہے وہ کہتا ہے ہی نہیں جو مونوپسزم ہے جو مواہدین ہے وہ کس کے اوپر ہیں جی اللہ ایک اور جو باقی ہیں وہ کہہ ٹو پلس ہے ٹو، تھری، فور پھر آپ ہزاروں بنا لیں اس کے اوپر جو ہے نا پھر کوئی لیمٹ نہیں ہے پھر وہ انلیمٹیڈ ہو جاتے ہیں لیکن یہ میں ان کے لئے سمجھاؤں گا جو سمجھتے ہیں کہ جو غیر اللہ کی جو عبادت ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ بطوں کے لئے ہوئی ہے اور جب بھی ہم قرآن کی بات کرتے ہیں نا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ جی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے غیر اللہ کی تو وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مراد گیا ہے بط ہے تو ابن کثیر کے اندر یہ پورا فتح مکہ کا جو ہے نا یہ واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت خاربن ولید کو بھیجا کیا کرنے کے لئے تھی وادی نخلہ کے اندر عزہ کو کیا کرنا ہے نیست و نابود کرنے تو وہ وہاں گئے اور انہوں نے کچھ درستوں بھی چیزیں تھیں ان کو کٹ کٹ کے نا کچھ کبے تھے وہ ان کو گرا کے انہوں نے اللہ کے حصول کے واپس آکے تھے تلا دی اللہ کے حصول میں نے ایسا ایسا کیا ہے اللہ کے حصول نے کہا تو میں نے کچھ نہیں کیا بھی ہمارا مشن ہے کمپلش نہیں ہوا تم تو عزہ کو گرانے گئے تھے ابھی تو تم جاؤ دوبارہ تھے پھر وہاں گئے خالدن ولید نے دیکھا ایک عورت ہے جڑیوی سی چڑیز جیسی اور بڑے بال اور برہنا تھی اور اپنے سر کے اوپر وہ مٹی ڈال لی تھی وہاں ان کو پتا چلا عزہ اصل میں کیا ہے اس عورت کا نام وہ تو بنائے میں ہے لیکن عزہ کیا ہے اس عورت کا نام ہے تو خالدن ولید نے تلوار نکالی اور اس کا کام تمام کرتی ہے اور پھر اللہ کے حصول کا آکے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حصول نے کہا یہی عزہ تھی تو دنیا میں انسان کی پوجہ بھی جو ہوتی ہے نا وہ غیر اللہ ہوتی ہے